اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ صاحب ٹھیک ٹھاک اور حریت سے ہوں گے تو میری یوٹیوب فیملی بڑی اچھی ہے جو نہ تو میری ویڈیو دیکھتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کمنٹ کرتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ لائک کرتی ہے لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ ایسا ہی کرتے رہیں بڑی جلدی میرا چینل منٹائز ہو جے گا جزاک اللہ تو آج میں بنا رہی تھی بلیک چینلیں تو میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کی جائے پین میں میں نے لیا تھا ہاف کپ آئل اور اس پر میں نے ایک بڑے سائز کا ایڈ کیا ہے جی پیاز پیاز کو کریں گے براؤن پانس اچھے منٹ کے لیے اس کو آئل میں فرائے کریں گے اور پیاز کو ہم کر لیں گے اچھے سے براؤن جب پیاز ہو جائیں گے براؤن تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹرماٹر ٹرماٹر ایڈ کریں گے اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگاتے جائیں گے تاکہ پیاز جلے نہیں میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچیں جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھ لی تھی آہستہ آہستہ چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور مسالے کو اچھے سے پکائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے پک جائیں اور آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ان کا فلیور جو ہے وہ بڑا اچھا سا آئے دیکھنے میں یہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں مسالہ تقریباً تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں مسالہ جاتھ جو کہ میں نے لیا ہے نمک، سرخ مرچ، گرم مسالہ اور ساتھ تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کورما مسالہ چمچ کو ہلاتے جائیں گے اچھے سے اور مسالے کو پکائیں گے جب تک کہ اس کی سائیڈوں پہ آئل نہیں آ جاتا مسالہ تقریباً تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک چنے جو کہ میں نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے چمچ کو ہلائیں گے اور ان چنوں کو اس مسالے میں اچھے سے روست کریں گے مسالہ اگر اچھا بنا ہو تو جو سالن ہے وہ آٹومیٹیکلی بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے چنوں کو اس مسالے میں اچھے سے روست کریں گے ساتھ ساتھ چمچ تھوڑا تھوڑا ہلاتے جائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چنوں کے اندر اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے جن لبوں کو ایسے ہی مسالے دار پسند ہے وہ ایسے بھی سالن بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور دم پہ لگا دیں جو لوگ زیادہ چاور کے ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں یا جن کو شوربہ پسند ہے تو وہ اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ چاوروں میں ڈالنے کے لئے تو ظاہر سی بات ہے شوربے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے تو نارمنبندہ روٹی کے ساتھ کھا سکتا ہے تو اب میں یہاں اس پر ایڈ کروں گی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی پانی ایڈ کروں گی اور پھر چمچ کو ہلاؤں گی اچھے سے چمچ ہلانے کے بعد اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے ہم اس کو جو ہے وہ لو فلم پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ شوربہ ہمارا اچھے سے پک جائے لے جی مزے دار بلیک چینے رڈی ہیں میں نے تو کھائے ہیں مجھے تو بہت ہی مزے کے لگے ہیں میں نے تھوڑے سے چیک کیے تھے تو آپ لوگ بھی بنایں ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے تو کینڈلی 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 یوٹیوب فیملی جاگ جائیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ساری دیکھا کریں آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ تینک پل ہوں گی میں تو آپ لوگ اچھے سے اچھے کمنٹ بھی گیا کریں اور لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اگر کسی کے گھر میں کوئی دکھ تکلیف کوئی پریشانی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سے آپ لوگوں کو دور فرمائیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے ظاہر سی بات ہے سب کو کھانا بنانا آتا ہے سب بھی بناتے ہیں لیکن ہر کسی کا بنانے کا ایک علاق طریقہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں اگر آپ لوگوں سے بولوں گی کہ ویڈیو ساری دیکھا کریں کمنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں لیکن جب میری یوٹیوب فیملی ہے وہ تو اتنی اچھی ہے جس کا بہت ساری